اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک چیز اگر نوٹ کی جائے تو پرانے زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی نہ کوئی کمپیٹر کا زمانہ تھا کچھ ایسا نہیں تھا تو جتنے بھی اس زمانے میں جتنے علماء وغیرہ تھے انہوں نے ساری جو جو ہسٹوریکل سورس وغیرہ تھے انہوں نے اکٹھا کیا تو سب سے زیادہ انہوں نے تاریخ کے حساب سے جو ایسٹیمیشن کی تھی اس ایسٹیمیشن کے حساب سے انہوں نے ایک تاریخ انکاری جو بارا تھا تاریخ ہے لیکن یہ ایکشلی بارا تاریخ نہیں ہے لیکن یہ صرف جو جو میجورٹی جو انڈیا پاکستان یہ بنگلدیش ہیں کافی کنٹریز اگر میں دیکھا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارا تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ تاریخ بلکل بھی کنفرم نہیں ہے اور یہ دس وزا اونڈی ایسٹیمیشن ڈیڈ وینڈی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے لیکن ایکشلی اگر سورس وغیرہ دیکھے جائے تو اس میں دس بارہ سترہ آ تیرہ بھی لکھی ہوئی ہے لیکن ایسٹیمیٹر نکال کے جو سب سے جو پرانی ایک ہسٹوریکل جو ابن حسا کی جو سیرہ تھی اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایسٹیمیٹر نکال کے تقریباً بارہ تھی لیکن دس نورہ کنفرم ڈیٹ لیکن اگر حدیث سے دیکھا جائے تو انہوں نے کچھ ڈیٹ نہیں بتائی تھی لیکن کم سے کم یہ بتائی تا کہ جو جب پیدا ہوتے وہ منڈے والا دن تھا اور اور انہیں کہا جاتا ہے کہ ہاتھیوں والا سال تھا اب جو ہاتھیوں والا سال ہے اس کا مطلب ہے جو سورت الفیل نازل ہوئی تھے تو اس میں ایک واقعہ بیان تھا کہ جو جو اب رہا جو کعبہ کو توڑنے آئے تھا ایک چیز پر سارے علماء متفق ہیں اور اس چیز پر ان کا اتحاد ہے کہ بارہ تاریخ ان کی ڈیٹ آف ڈیٹ تھی ان کی وفات کا دن تھا لیکن یہ جو بارہ تاریخ کی ان کی ملادن نبی منایا جاتا ہے یہ سب کچھ منایا جاتا ہے پہلی بات ہے کہ ان کی بارہ تاریخ بارہ کے ان کی ڈیٹ آف ڈیٹ نہیں ہے جتنے بھی ہسٹوریکل کی کتابیں ہیں کسی میں بھی یہ چیز پروون نہیں ہیں جتنے بھی چھ حدیث کی کتابیں ہیں نہ وہاں سے پروون ہیں نہ کسی ہسٹوریکل کتاب سے یہ چیز پروون نہیں ہے کہ بارہ کو ہی پیدا ہوئے تھے مزاق اللہ خرم سلام علیکم وآلہ وبرکاتہ موسیقی